ویلکم ٹو مائی کچن کیپنٹ ہیلڈی اینڈ یونیک کوکنگ آج ہم مزید دار چکن کیمہ بھرے کریلے بنا رہے ہیں جو ٹیسٹ میں بلکل کڑوے نہیں ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں درمیانے سائز کے میں نے آدھا کلو کریلے لے کے دھولیے ہیں چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے سائز نکال دیں اور ان کو سیڈ نکال لیں ایک میں آپ کے سامنے نکالتی ہوں سلٹ لگا لیں اور سپون کی بیک سے سیڈز کو کریلے سے الگ کر لیں اس طرح اب سپون سے اسے کھرچ کے نکال دیں اس طرح یہ بڑی آسانی سے نکل آتے ہیں اور کریلہ خراب بھی نہیں ہوتا یہ دیکھئے یہ بلکل اس طرح اب میں انہیں نمک والے پانی میں بھگو دیتی ہوں ایک بول میں میں نے پانی ڈال کے ایک ٹیبل سپون نمک اور دو ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال دیا تھا اور ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اب یہ چھٹک کر میں ایک ٹوکری میں انہیں کھڑا کر دوں گی تاکہ ان کا پانی نکل جائے اب ہم فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں یہ جب تک ڈرائے ہوتے ہیں ایک پان میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال کے میڈیم ہیٹ پہ رکھ دیا ہے اب یہ چاپ پیاز ہیں دو کپ ہیں دو بڑے سائز کے لے کے میں نے چاپ کیے تھے یہ ڈال دیتے ہیں اب ان کو اتنا ہم بھونیں گے کہ یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ لگے گا اب درمیان میں سپیس بنا لیتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون آئل آئٹ کر دیتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون جنجر کٹی بھی ہے اور دو ٹیبل سپون گارلک کٹاو ہے یہ ڈال کے ہم فرائے کریں گے تقریباً ایک منٹ یہ ہو چکا ہے فرائے اب ہم اسے پیاز کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں چار سو گرام چکن کا کیمہ ہے آپ اس کی جگہ مٹن یا بیپ کا بھی لے سکتے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اب اسے فوراً ہلائیے گا تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں مکس ہو جائے اچھے طریقے سے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے یہ دیکھئے اس کا پانی ہے ابھی نظر آرہا آپ کو یہ جب ڈرائے ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے یہ تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں کم رکھا ہے چکن کیوب بھی ڈالنے ہیں اور کریلوں کو نمک والے پانی میں بھی بھی گویا آواتا میں نے ایک ٹی سپون کٹاوہ بھناوہ زیرہ ایک ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ دھنیا ایک ٹی سپون چلی فلیکس کم زیادہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے کر سکتے ہیں گرم مسالہ آدھا ٹی سپون چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون مکس کیجئے چاپ ٹماٹر ہے ڈیڑھ کپ تین لیے تھے میں نے چھیل کے چاپ کر لیا تھا ایک چکن کیوب اب ہم اسے مکس کر کے دس منٹ کا دم لگائیں گے دھیمی آنچ پہ دم ہو چکا ہے ہمارا یہ دیکھئے مویسٹر تقریباً ڈرائے ہیں اسے ہلائیے اس سٹیج پہ میں دو ٹیبل سپون املی کا پلپ ڈالوں گی باکی دو ٹیبل سپون دم کے ٹائم ڈالوں گی تھوڑا سا پکائیے اب یہ ریڈی ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں فیلنگ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم کریلے میں بھر لیتے ہیں زیادہ مت بھریے گا یہ سارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم دھاگے سے اسے بند نہیں کریں گے یہ بیسن ہے اب میں اس کے ساتھ اس کو سیل کروں گی اوپر ہم اسے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب چھڑکیں گے کریلوں کے فیلنگ میں اور اس طرح تھوڑا سا پریس کریں گے اور یہ تھوڑی دیر میں اپنے ہی ماشر میں پیش سی بن جائے گی اور یہ سیل ہو جائیں گے اس طرح سے سارے ہم اسی طرح ریڈی کر لیتے ہیں تیل گرم ہونے میں نے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے موائس ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں میڈیم ہائی ہیٹ پہ فرائے کیجئے گا اور بار بار چمچ نہ چلائیے گا تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں فرائے کرتے ہوئے اب یہ ریڈی ہیں اب میں انہیں نکالنے لگی ہوں یہ دیکھئے یہ نکال چکی ہوں یہ باقی آپ کے سامنے نکال رہی ہیں دیکھئے بلکل لیک نہیں ہوئے اور پریزینٹیبل بھی لگ رہے ہیں دھاگے کے جھنجٹ سے بھی نجات ملی ہمیں اب اب یہ جو بچاوا کیمہ تھا اس میں میں سیٹ کر کے دس منٹ کا دم لگاؤں گی اوپر میں دہی اور املی کا پلپ جو بچاوا تھا وہ ڈال کے دم لگاؤں گی یہ دم ہو چکا ہے ہمارا دیکھئے میں تھوڑا سا ہلا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھئے چلیں اب گرم گرم چپاتی اور نان کے ساتھ انجوائے کیجئے پلیز لکھ سبسکراب اور پر ایسی بیل آئیکن پر مور آف می دیوز تکیو